بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چنہ چکن بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹری ایک کلو ہمارے پاس چکن ہے یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ہے کالی مرچ یہ بارہ سے چودہ جو ہے لیسن ہے یہ پی سیوئی ریڈ مرچ ہے یہ فول مرچ گول بیر والی اور یہ دڑا مرچ ہے ایک چمچ یہ ٹی سپون جو ہے حلدی ہے یہ ہاف ٹی سپون جو سیرہ ہے اور یہ ٹیماتر اور یہ پیاز کٹے ہوئے تو ویورز آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہمارے کام ہوتے ہیں ہمارا چینل چلتا ہے تو آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کیونکہ میرے چینل کو لائک کریں اور ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹے سے فرائی کوکر میں ہم نے پیارے سے کوکر میں ہم نے آن چلائی اب ہم اس میں ایک چمچ گھی ایڈ کر دیں گے ایک سے ڈیرڈ چمچ جتنا حضر پہ ضرورت آپ کم کھاتے ہیں تو کم استعمال کریں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کریں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ جیسے گرم ہوتا ہے آگی شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چنے ہیں کیونکہ رات کو میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا ایک چمچ وائٹ سوڈا ڈال کے صبح میں نے ان کو اچھے سے واش کیا اور ہلکا سا پانی ڈال کے ان کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر کے تو یہ بیس سے پچیس منٹ ڈلے رہیں گے اگر میں ان کو ککر میں کرتی تو پانچ سے سات منٹ ہمارے پاس ایک ادر پیاز ہے ہم نے ایڈ کر دیا اپنے چھوٹے سے ککر میں تو اس کو براؤن ہونے تک یہ دیکھئے ہمارا جو پیاز تھا وہ براؤن ہو چکا اب ہم نے لہسن ایڈ کر دیا ایک سے دو مینٹ اس کو بھونیں گے دیکھئے ہمارے بھنائی ہو لیا یہ دیکھئے ہمارے لہسن جو براؤن ہو چکا لائٹ لائٹ سا بہت ہی اچھی خوشپو آ رہی ہے چار ادر ہمارے پاس ٹماتر ہیں جو کہ ہم نے ایک بڑا تھا تین چھوٹے میں آپ کو واضح کر دیا کہ ایک ایک چیز بتاتی ہوں تاکہ کوئی نیو بندہ جو نیو دفرہ کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہ خاتر خواہ ریزلٹ لے سکے جیسے میرے ریزلٹ ہوتے ہیں ما شاءاللہ سب تعریف کرتے ہیں اب میں نے ٹماتر ایڈ کیا تو میں ان کو بھونتی رہوں گی جب تک یہ پیسٹ نہیں بن جاتا پانچ سے چار منٹ تک یہ دیکھئے ہمارا پیسٹ بن چکا ہے تقریبا یہ ہم نے ریڈ میرچی ڈال دی ہمارے پاس ہاف ٹی سپون کی اس کے بعد ہمارے پاس بلیک پیپر ہے کالی میرچ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ریڈ دڑا میرچ بیج والی یہ ہمارے پاس زیرہ ہاف ٹی سپون یہ بھی ایڈ کر دیا اور یہ ہمارے پاس ہلدی ہے یہ بھی ایڈ کر دی اور یہ ہمارے پاس ہے سرخ میرچ یہ بھی ایڈ کر دی اب اس کو ایک سے ڈیل منٹ تک کے لئے بھونیں گے ہمارا مسالہ خوشبویں دے رہے اب یہ ہم گوشت بھی ایڈ کر دی ایک کلو ہمارے پاس سمافیلو گوشت تھا ہمیں ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پانچ سے ساپ منٹ بنائے کریں گے اس کے ساتھ کمپو مائل نہیں کریں گے ہم اس میں پانی کا چھنٹا نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ پانے پانی میں واش ہوا ہوا تو یہ اپنا پانی چھوڑ جائے اس ہی میں ہم اس میں بنائے کر رہے ہیں درمیانی آنس کے یہ دیکھئے میں پاس وانٹی سکون نمک ہے یہ بھی ایڈ کروں گی میں ساف میں ڈالنا بھول گئے جب سارے مسالے ایڈ کئے تو یہ بھی تب ہی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری بنائے اچھے سے ہو چکی ہے تھوڑا سا سالن ہم نے یہ دیکھے نکال لیا تاکہ اگر کوئی پسند کرتا ہے یہ ہمارے پاس چھنے تھے انکر میں سٹین کر لیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھنے ہم اس کو تین سے چال منٹ دوبارہ بنائے کریں گے ہم نے پہلے بھی آٹھ سے دس منٹ بنائے کی تاکہ ہمارا گوشت بلکل خستہ خستہ ہو جائے ہمارے چکن چھنے کی بھونائی ہو چکی دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھونا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آدھے کلو کا گلاس ہے ہم نے یہ ایڈ کر دیا اب یہ ہمارے پاس دوسرا گلاس کیونکہ ہم نے پانچ منٹ اس کو دم دےنا ہے ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے سا ککر میں پیارہ سا سالن ہمارا تیار ہونے والا ہے ماشاءاللہ اب میں اس کو ککر بند کر دوں گی اور جب سیٹی اس کی چلے گی تو پانچ منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی پانچ یا سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے ککر بند کر دیا جیسے سیٹی بچتی ہے ہم اس کا ٹائم نوٹ کریں گے ماشاءاللہ ہمارا چھنہ چکن تیار ہے اب ہم اس میں کٹیوی سبز مرچے ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا فشبواری بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے پاس دھنیا ہے ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں شوق سے کھوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو چکا یہ دیکھیں ہمارا ہمارا چکن چلہ تیار ہے ساتھ میں ہم روٹی بھی ڈال دی ہم نے اس کو مزے سے لطف اٹھا سکیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب دیکھیں آپ کو جو ضائقہ لگے جیسے آپ کو فیلو مجھے ضرور کومنٹس میں بتایا کریں اور تینکیو میرے چینل کو لائک